سابس شتا ہو یہ اس کی تحقیق ضرور کر لیں سے پہلے کہ آپ جب دعائیں کریں اب آئیے دعائوں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں کچھ کلیریفیکشنز کچھ آداب اس کے سکھا دیتا ہوں کیسی دعائیں کریں اور کون سی عوقات میں دعائیں جلی خبول ہوتی ہیں اور خاص بات دعائیں کس کی خبول نہیں ہوتی ہیں پہلے اس عنوان کا نام یہی ہمیں رکھا تھا دعائیں کیوں خبول نہیں ہوتی پھر بہر میں نے کہا بہت چھوٹا عنوان ہو جائیں گا وہ سطھ لاتے ہیں دعا مومن کا احتیار انشاءاللہ یہ عنوان آئیں گا دعا خبول نہیں ہوتی کہاں سی ہوں گی دعائیں کے شراط میں تو اترو پہلے کنڈیشن تو لاغو کرو تو آئیے دعا کی فضیلت کیا ہے میں نے کچھ تو باتیں رکھی اور رکھ دیتا ہوں دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عبادت ہے جا میں ترمیزی کی روایت ایسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا بڑی عظمت والا عمل ہے ترمیزی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں ایسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی جامعہ ترمیزی کی روایت آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے کتنی افضل چیز ہے نا دعا سب کر سکتے ہیں ہم وہ سب کی خبول بھی ہوتی ہیں تو دعا ہے اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفت اور بلاؤں کا حل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جامع ترمیزی کی روایت آپ نے فرما رہا کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لئے نفع بخش ہے لہٰذا اے اللہ کے بندوں دعا ضرور کرو مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے دعا کرو یہ نہیں کہا کہ اے امتِ مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو سب سے کہا سب سے کہا نا اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہ گار کے نہیں سنتا تو کہتے ہیں نام کہ اے امتِ مسلمہ کے نیک لوگو تم دعا کرو اس لئے کہ جو بلائیں اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے نہیں کہا نا تم سب دعا کرو ٹھیک ہے ہم سب سے کہا اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے سنت طریقہ یاد رکھیں آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لئے لیکن ہاتھ بہت لمبے لمبے نہیں پھیلانا سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امون جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے ملے ہوئے ہوتے حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے ٹھیک ہے اور جب آپ اشد بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے ہم پر شدت کی دعا ہاتھ کھلتے جاتا ہو نہیں جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے جتنی شدت دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے اوپر کی طرف یہ آجیزی کی علامت ہے ظاہر چی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے بھیکاری کی حصے سے کھڑا ہے ٹھیک ہے آجیزی کی علامت ہے میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھیں تو دعا نیچے گر جاتی ایسا نہیں ہے یہ سب اللہ کا غاہب کمام لائے لیکن ہاتھ ملانا چاہیے اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجئے اور خبل رخ ہونا بھی یہ سننا تھے یاد رکھ ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا مصنون ہے اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیاء کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے بہت دینے والا ہے اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے بہت دینے والا ہے تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے میں کیسے نہیں دوں گا اس کو مطلب بہت حیاء آتی ہے کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ بخالی آت چھوڑے تو اللہ کا رسول نے کہا جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیاء دار ہے بڑا سخی دینے والا ہے تو اس کو شرم آتی ہے حیاء آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے دیں تو کچھ نہ کوئی ضرور دالتا ہے آپ کی جھولی میں یا تو چیز کے بدلے چیز دعا کے بدلے اس کے بدلے آخرت میں سواب یا اس کے بدلے ایک مصیبت ڈالتا ہے اس لیے کہ اس کو حیاء آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر ٹھیک ہے تو ہاتھ اٹھانا بہت سجھنا تھے اور اللہ حضرت دعا ہے اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے جو بات آتی ہے اس کے کچھ آداب ہے ان آداب کا بے لحاظ رکھیں ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے ہیں خبول نہیں ہو رہی یا ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے آئیے سجھیں دعا مانگنے کے لئے جو آداب رکھنا ہے جا میں ترمیزی کی روایت ہیں ایک شخص آیا دو رکعت نماز پڑی نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر مجھ پر رہم کر اور اس کے بعد چلا گیا آپ نے کہا اس کی خبول نہیں ہوئی صحابہ نے کہا اس کی خبول نہیں کیوں تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و سنہ کرو تاریخ بڑائی بیان کیجئے اللہ کی سورہ فاتحہ ہے سورہ اخلاص ہے اللہ کی حمد و سنہ اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو تو دوسرے صحابی نے سن لیا فوراں گئے نماز پڑی اس کے بعد الحمد و سنہ کی اور رسول اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا اور اس کے بعد اپنی دعا کے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خبول ہوئی یہ عدب ہے دعا کا عدد رکھی نہیں کوئی ضرور نہیں کہ آپ جلدی میں ہو مسئیبت میں ہو تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو لیکن جب آپ اتمنان سے دعا کر رہے ہیں تو ضروری سادہ و قلعہ حضر رکھیں کہ پہلے اللہ کی حمد و سنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجئے اللہ میری مغفرت اس کے بعد میرے فلاہ آمار فلاہ آمار فلاہ آمار ایسی طرح دعا جامع ہو کم الفاظ والی ہو اور دو ٹوک ہو ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو جامع سمجھتے آپ کم الفاظ والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں خوب لمبے لمبے جامع دے جنت کے الٹے ہاتھ پر اٹھے درق دے جنت کی تو ان کے والد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاوں کی تعلو سے ایسی تفصیلی جامع دعا کرو جنت دے اب جنت میں سب کچھ مل لائیں گا یہ خامخہ کیوں کر رہے تم اتتے جھاڑ ادار اتتے جھاڑ ادار یہ اللہ خود دے دیں گا اور جہنم سے پناہ مانگنا تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے اتنی تفصیلات کیونکہ جہنم کی یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے صرف آپ کر لیجئے خالی سمجھ رہا ہے بات کو تو جامع ہوں لمبے لمبے الفاظ تفصیلی نہ ہو جامع ہوں اے اللہ جنت دے جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں اس کو کہہ آپ کو ذات بولنے کہ اتنے جھاڑ اتنی ہوریں اتنے فلان اتنے گھر اتنے پیسے ضرورت ہی نہیں نا جنت مل گئی سب کچھ آ گیا جہنم سے بجھ گئے سب کچھ ہو گیا اتنا کیونکہ اللہ جہنم کی وہ حصہ سے نجات دے اور وہ حصہ سے نجات دے اور وہ حصہ سے حالی آپ بول دیجئے بس بات سے مجھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو جامع ہوں اور دو ٹوک دو ٹوک یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے یہ دعا درست نہیں کیوں اللہ پہ کوئی آثورٹی ہے کہ جو بہتر سمجھیں گا اور نہیں سمجھیں گا اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے وہ تو دے ہی سکتا ہے آپ مانگی کیا مانگنا آپ کو بولیے اپنے دوڑا اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے ختم تو چاہے تو خیر دے دے یہ کوئی آپشن نہیں اللہ کی اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کریں گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے داریک اپنے دو ٹوک اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے بس ختم دو ٹوک ہو مضبوط الفاظ ہو جامع الفاظ ہو کم الفاظ ہو اور اپ ٹو دا پوائنٹ دعا اپنی اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشن کے ساتھ تو خیر تو بہتر سمجھے تو دے بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ آپ کہے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے شر ہو تو اس سے محفوظ رکھ ختم ہوں گیا دو ٹوک الفاظ میں یہ نہ کہے صحیح بخاری کے رواد یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں اس کا حاکیب نہیں کوئی وہ خود سنتا ہے لہذا دو ٹوک الفاظ میں دعا کرو اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کے خبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں جب آپ شخص سے دعا کریں گے ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے لیکن مانگنے والے کو بلکل ڈٹ کر جانا چاہے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا یہاں تو بھردے جھولی کس کس سے چالو ہے اور وہ نہیں بھریں گا لوٹ کر جاؤں گا میں خالی میں الفاظ نہیں دورانا چاہتا ہوں اس لئے کہ وہ الفاظ درست نہیں شرکی الفاظ ہیں کسی نبی اور ولی سے مانگ نہیں سکتے ہیں جب وہ لوٹا سکتے جھولی بھر کر تو رب کس کو کیسے وہ کریں گا وہ تو دینے والا ہے تو آپ یقین کریں کہ دعا خبول ہونے والی میری وہ تین شکلوں میں وہ یاد رکھیں ہمیشہ اور پھر دوٹوک الفاظ میں کیجئے یقین کے ساتھ کیجئے اللہ خبول کریں گا اور دعا پوری توجہ اور یک سوئی سے کیجئے دعا میں خوشو ہو جیسا نماز روزہ زکاة حج ذکر و اسکا تلاوت قرآن میں خوشو تو اسی طرح خوشو ہو یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں ہاتھ چالو کچھ تو بھی چل رہا ہے بس کوئی ان کو دعا میں خوشو نہیں بس خوشو کے ساتھ آجیزی انکساری کے ساتھ یک سوئی کے ساتھ یہ جامعہ ترمیزی کی روایت ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے خبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو اور یاد رکو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور خبول نہیں کرتا غافل بے دھیان دل بس کر رہے اللہ بس میرے والدین کو فلان کر دیں غافل ہے آپ ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے یہ کام کیسا چل رہا وہ کیسا ہو رہا مزید میں کیا کیا ہو رہا گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے تو پھر دعا خبول نہیں ہوتی یاد رکھی اسی طرح دعا کی عدب میں یہ عدب بھی ہے دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اطراف کیجئے اللہ کے سامنے یہ حاکم کی روایت ہے جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو اللہ میں گناہگار ہوں میں خطاکار ہوں مجھ سے گناہ خطا ہوئے لیکن تو میرا رب ہے اس گناہ اور خطاوں کے بعد دیں مجھے یقین ہے تو میری دعا سنیں گا تو اپنی گناہوں کا اطراف کیجئے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیں ٹھیک ہے تو گناہوں کا اطراف یہ ضروری ہے اسی طرح خاص خاص دعاوں کے لئے آپ تین تین بار بھی دھورا سکتے ہیں خاص دعاوں کے لئے سپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ تو آپ تین بار دھورا ہیے اس کو یہ سنت ہے یہ اس کا عدب بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح ابن ماجہ کی روایت ہے آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگو تین بار کہا اللہ ہم سولے لکھ جنہ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَنَّار تین بار کہا کہ تو بہت اہم دعا ہے نا چنت پانے کی جہنم سے بچنے کی تو اس سے پتا چلا آپ ایسی دعاوں کو جو بڑی اہمیت کی ہے تین بار دھورا نہ کرو اے اللہ میری مغفرت کر اے اللہ میری مغفرت کر یہ امپورٹنس کے لئے اور یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اہم دعا کرتے تین مرتبہ الفاظ کے جیسے عثمان ابن افعان کو دعا دی تھی تین بار کے لئے تھی ایک ساتھ امپورٹنس تھا نا اس لئے کہ جنگ تبق میں مال لاکے دیا تھا جب کوئی دے نہیں رہا تھا تین بار اسی طرح ابن ماجہ کی روایت اسی طرح جو ہے یام ترمیزی کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اور کہا کسی دوسرے کے لئے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لئے دعا کرنی چاہیے پھر دوسرے کے لئے مانگنا چاہیے اگر کوئی آپ سے کہا بھائی میرے دعا کیجئے اسی طرح ابودعوت کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا جو ہے جامع تھوس الفاظ لیکن زیادہ مانے والے اسے دعا مانگنی چاہیے مطلب تھوڑے ہو تھوس ہو مضبوط ہو اور زیادہ اس کا مانہ اس کے ساتھ کرنا چاہیے اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغر بھی دعا کرنا جائے لیکن ہاتھ اٹھانا سنت ارادب ہے ہاتھ اٹھائے بغر بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہود کے اندر دعائیں کہ اس میں ہاتھ رہے اٹھا سکتا آدمی نماز کے تشہود میں نماز کی مختلف ارکان میں تو بغیر ہاتھ اٹھائے گی تو بغیر ہاتھ اٹھائے گی بھی کر سکتے ہیں ہاتھ اٹھا گی بھی کر سکتے ہیں ایسی طرح جو ہے دعا سننے والے کے لئے آخر میں آمین کہنا چاہیے جو دعا سنیں جب کوئی دعا کرے آپ سن رہے دعا پر آمین کہتے ہیں مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے پر لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خطے تعلق کی نہ ہو یہ دو دعا پر نہیں کہنا چاہیے چونکہ دعا مانگنا غلط بھی اللہ خبول بھی نہیں کرتا کہ گناہ کی کوئی دعا یا خطے تعلق کیسا کوئی دعا کر رہا ہے اللہ یہ لڑکی کے لئے بھاگنا آسان کر دے اس سے لوگ کرتے ہیں ایسی دعایں ہوتے ہیں یہ دعایں نہیں خبول ہوتی کہ تو گناہ کی ہے آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں اے اللہ میرے کو شراب کی نعمت عطا فرما ملے جوا چرز گانجا یہ سب آسان کر میرے کلب کو جو سٹے کا ہے اس کو خوب چلا لوگوں کو خوب بیمار کر تاکہ میرے دعا خانے میں آئے گناہ کی ہے نا بھائی بیمار لوگ ہوتے رہیں گے دعا خانے آتے رہیں گے الگ چیز ہے آپ دعا نہیں کر سکتے گناہ ہے نا ایک غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں سمجھے پنکچر ہی کسی دعا دکان دارا آپ کیا دعا کریں اللہ خوب پنکچر ہو گاڑیاں ہیں شہر میں میرے پاس آئے پنکچر تو فطری چیزیں ہوں گے آپ دعا نہیں آپ یہ کریں گے اللہ میرے رسک میں برکت دے اب وہ کیسی ہوں گی وہ ایک الگ چیز ہے آپ بات سمجھ رہے ہیں یہ دعا ہونی چاہیے تو گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے اسی طرح معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنا چاہیے معمولی معمولی بہت معمولی چیز ہے اللہ سے مانگیں ہم لوگ سمجھتے نہیں بڑے مسئلوں میں اللہ کو لانہ چاہیے معمولی مسئلے میں نہ کوئی اللہ کو خانقہ لانے کا نہیں ہر مسئلے میں اپنے رب سے تعلق جوڑی ہے اپنا اور معمولی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرما جامعہ ترمیزی کی روایت ہے انیس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے آپ صلی اللہ عنہ فرما اور کہا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ لیس بھی توڑ جائے تو اللہ سے مانگے اللہ نہیں لیس چاہیے اور اگر نمک کی کمی ہو تو اللہ سے مانگے اللہ نمک چاہیے مجھے اس کے بعد کوشش میں نے پہلے بیان کر دیا کوشش کے ساتھ یہ سب چیزیں جوڑی ہوئی ہیں کہ تسمہ لینے جائے کوشش کرے مال کمان کے خریدے نمک کے لیے باہر نکلے مانگے یا پھر خریدنے جائے کوشش کے ساتھ لیکن دعا پہلے کوئی مشکل کوئی مسئیبت کسی نے کہا ارے گاڑی پنکچر ہوگی اللہ میری مدد کرے اس معاملے میں گاڑی پنکچر ہوگی میری کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی لیس تو کتنی چھوٹی چیزیں کوئی بھی مسئیبت ہو اور دعا کی جس کے الفاظ مسلم کی روایت کے یوں ہیں عمر بن خطاب کہتے ہیں جنگ کے بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ پر ایک نظر ڈالی نظر ڈالی ان پر جب کھڑے ہو گئے تھے آمنے سامنے تو وہ ہزار کی تعداد تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد تین سو انیس تھی پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر طرف کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کی حضور پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے لگی پکار کر دعا کیا آپ نے ٹھیک ہے تو یہ دعا کے عدب تھے